اللہ الحمدللہ اولا و آخرا الحمدلمنقدر خیرا و خبال و شکر لمن صور حسنا و جمال فرد صمد عن صفة الخلق بری ازلی سرمدی خلق الخلق کمال ثم نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لا شریک لہو ولا فریق لہو ولا مزیق لہو ولا مزیل لہو ولا مناظم لہو ولا مناظر لہو ولا مدانی لہو ولا و لا جد جد جہد لہو ولا مصل مصال مصیل مماصل لہو و نشہدو ان سیدنا و سندنا و امامنا و احبنا و حبیبنا و حبیب ربنا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماهم في وجوہهم من اثر السجود ذلك مزلهم في التورات ومزلهم في الانجیل كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْعَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغْيِزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَزِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرزا فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل عزت قابل قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مشن جو پروگرام سپرد کیا تھا آپ نے اس میں اتنی محنت کی جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک اس کی مثال پیدا ہو سکتی ہے ہمارے آن تعداد عوام کی بائیس کروڑ ہے کتنی؟ بائیس کروڑ لوگوں میں بائیس ہزار آدمی کام کے پیدا کرنا مشکل ہے محنت پیغمبر پیدے غور کیجئے اندازہ لگائیے کہ آپ نے بائیس کروڑ نہیں آپ نے ہزاروں پہ محنت کی اور ہزاروں میں ہزار ایسے پیدا کیے کہ ہر ایک اپنی مثال آپ ہے ہر ایک ایک تاریخ ہے ایک تحریک ہے اور آپ کے صحابہ میں اگر ایک ایک صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو ہر صحابی کی زندگی ایک مستقل تحریک ہے میں آپ کے سامنے اس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی زندگی جن کی سیرت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی توحید بیان کرے گا تو ساتھ ان کا ذکر ہوگا اگر کوئی جہاد کا تذکرہ کرے گا تو ان کا تذکرہ ضرور ہوگا اگر کوئی علم اور تدبر کی بات کرے گا تو ان کا تذکرہ لازمی ہوگا اگر عدل و انصاف کا تذکرہ کرے گا تو ان کا ذکر ضرور کرے گا شجاعت اور دلیری کی بات آئے گی ان کا چرچہ ضرور ہوگا اور غیرت کی بات آئے گی تو ان کا تذکرہ ضرور ہوگا وہ عظیم ہستی میری مراد خلیفہ ثانی لا ثانی فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم حسنی اور شخصیت ہیں ان پہ جتنا لکھا جائے جتنا کہا جائے جتنا بولا جائے کم ہے ان کی ولادت عام الفیل کے تیرہ سال بعد ہوئی نبی کریم سے عمر میں تیرہ سال چھوٹے تھے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے کاتب بھی تھے پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے اور اپنے مذہب اور دین پر اتنا پختہ تھے کہ اسلام کی دشمنی میں انتہائی سخت تھے مزاج میں بھی جلال زیادہ تھا خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے تصور میں آ سکتا تھا کہ عمر بھی مسلمان ہو جائے گا لیکن کیا کہوں کہ عمر اگر آپ سخت تھے تو قرآن کے اندر اتنا کمال ہے یہ تو پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے کہتے ہیں گھر سے نکلا امام الانبیاء کو چھیڑنے تنگ کرنے پتھر مارنے کے لئے اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہیں میں ان کے پیچھے ہوں چلتے چلتے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں جا کے داخل ہو گئے آپ حرم میں داخل ہوئے میں آپ کے پیچھے ہوں کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنا شروع کر دیا میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھا میں نے کان لگا کے سننا شروع کیا نبی کریم نے اس وقت جو صورت شروع کی تھی وہ صورت الحاقہ تھی الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ آپ کی زبان اتھر کی اوپر قرآن جاری ہے آپ پڑھتے جا رہے ہیں میں سنتا جا رہا ہوں میں قرآن کریم کے نظم سے اسلوب سے تاثیر سے فساحت اور بلاغت اعجاز علمی اور اعجاز بلاغی ہر انداز سے میں قرآن سے اتنا متاثر ہوا کہ میں فوراً میں نے دل میں کہا اللہ کی قسمیں مکہ والے ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے واقعی یہ شاعری لگتی ہے کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو فوراً امام الانبیاء کی زبان پر اس وقت یہ آیت جاری ہوئی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ معزل فرشتے کا لائے ہوا کلام ہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو جب آپ نے یہ آیت پڑھی میں نے فوراً کہا واللہ یہ تو کاہن لگتے ہیں میرے دل کی بات کیسے سمجھ گئے ہیں کہتے ہیں بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنٍ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنٍ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑا ہے جو تم نصیت حاصل کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے کہتے ہیں سورت مکمل ہونے کی دیر تھی فَوَقَعَ الْایمَانُ فِي قَلْبِ کُلَّا مَوْقِعِنٍ اب یہ نماز مکمل نہیں کی تھی کہ ایمان میرے دل میں جڑے کر گیا تھا ایمان میرے دل میں مضبوط ہو چھوکا تھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں نقل کی اس کے علاوہ آپ کی ایمان لانے کے اور واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں لیکن یہ واقعہ درست ہے اللہ پھر ایمان لانے کے بعد واقعی عمر عمر ہوتا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار عمر نام کے اندر ایک بڑی تاثیر ہے عمر نام نے ہر دور میں اپنے نام کی لاج رکھی ہے بس ایمان لائے فرمایا یا رسول اللہ یہ چھپ کے عبادت کیوں یہ چھپ کر عبادت کیوں فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اگر ہم زندہ ہیں تب بھی حق پر اگر ہم مارے گے اس پر تو تب بھی ہم حق پر ہیں کہ نہیں نبی کریم نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں فرمایا پھر چلیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر پہنچتے ہیں کعبت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں اے کسی میں جرت تو آئے عمر کا مقابلہ کریں یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے دلیری بہدری شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے اور آپ کی عظمتوں اور فضیلتوں کا تذکرہ آپ کے کارناموں کا تذکرہ اللہ گوائے بہت بڑی بڑی تصنیفات اس پر لکھی جا چکی ہیں یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کے سامنے اب دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ اسلام کی تاریخ میں محمد عربی کے غلاموں میں ایسی ایسی ہستیاں بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بڑے لوگ گزرے ہیں جو محدثون تھے جو محدث تھے یعنی جن کو الہام کیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے ایک بات دل میں ڈالی جاتی تھی اور فرمایا اگر میری امت میں یقینی محدث اور ملہم ہے تو وہ عمر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار میں نے رائے فرش پر دی اللہ نے میری رائے کو عرشیں قرآن بنا کے نازل کر دیا ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں یا اللہ یہ شراب کے مطعل کوئی واضح حکم نازل کر دیجئے اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن ترمزی کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ نے دعا کی قرآن کریم کی یہ آیت اتری فرمایا یا یسعلون کان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس آپ سے شراب اور جوئے کے مطالق پوچھتے ہیں فرما دیجئے اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے فاد دعیہ عمر عمر کو بلایا گیا فَقُرِعَتْ عَلَيْهِ الْآيَاتِ آپ کو بلایا گیا یہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی قربان جاؤں عمر آیت سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن اللہ مزید وضاحت چاہیے کیا؟ مزید وضاحت چاہیے بدعا کی پھر جب قرآن مقدس کی یہ آیت اتری یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو نماز کے قریم مت جانا درا حالے کے تم نشے میں ہو فادعیہ عمر عمر کو بلایا گیا ان پہ یہ آیت پڑھی گئی آیت سنی پہلی آیت سورة البقرہ دو سو انیس اور یہ دوسری آیت سورہ نسع آیت تریالیس جب یہ آیت پڑھی گئے فاروق آزم پھر کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ تشفی اور مزید ہونی چاہیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے پھر جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی سورة مائدہ آیت کانویں یرید الشیطان اے یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ جشو جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائی عداوت پیدا کر دے فرمایا فہل انتم منتہون کیا ہے مومنوں اب تم باز آنے والے ہو کے نہیں فدعیہ عمر فقرعت علیہ عمر کو بلایا گیا اور سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی گئی عمر چیخ کے کہنے لگے انتہائینا انتہائینا اللہ تسلی ہو گئی ہے ہم باز آ گئے ہیں اندازہ لگائیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے امام ترمزی نے جو روایت نقل کی ہے عام طور پر ہم جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہم یوں پڑھتے ہیں اللہم اعزل اسلاما بے احد العمرین لیکن امام ترمزی کے الفاظ یوں نہیں وان لفظ یہ ہے اللہم اعزل اسلاما اللہ ان دو بندوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے یا عمر بن خطاب ہے یا ابو جہل ہے اللہ اکبر تو اللہ کو محبوب کون نکلا بولو اللہ کو محبوب عمر نکلے میں اکثر کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں باقی صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہیں لیکن میں یہ جملہ بھی ساتھ اس حدیث کی روشنی میں لگا دوں کہ نبی نے تو فرمایا اللہ جو دو میں سے آپ کو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے اللہ کو عمر محبوب تھے تو اسلام کی شان بنا دیا اس حدیث کے پیش نظر احمد جمشید کی رائے یہ ہے کہ عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے عمر مراد خدا بھی ہے اللہ کو بھی پسند تھے تب ہی تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا اللہ ہو اکبر عجیب بات ہے میں تو کہتا ہوں واہ عمر تیری شانی جدا ہے باقی آئے تو ان کو عزتیں ملی کیا؟ باقی آئے اسلام نے ان کو عزتیں دی ہیں پر عمر تو اتنا عظیم ہے کہ تُو اسلام کی عزت بن کے آیا تُو آیا تو اسلام کو عزت مل گئی ہے اسلام کو تقویت دے دی اللہ ہو اکبر یہ وہی عظیم صحابی ہیں خود فرماتے ہیں ایک موقع آیا عزواج متحرات نبی کریم کے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہوتی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ پردہ کر لیں پردہ ہونا چاہیے حجاب لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو نافذ کرتے ہیں فرمائے عمر رائے تو ٹھیک ہے لیکن حکم ابھی بس ادھر رائے دی ادھر قرآن اترا فرمائے ایوہاں نبیو قل لے عزواج کا و بناتک و نسائل مؤمنین ایدنی علیہن من جلابی بهن میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر بڑی چادریں کر لیا کریں آیات حجاب نازل ہوئی یہ موافقت ہے عمر کی موافقت اللہ کے قرآن نے کی ہے اور یہی نہیں ایک موقع تو وہ بھی آیا جب منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیب نے سلول جب یہ مرنے لگا مر گیا اس کی وسیعت کے مطابق یہ وہی بدبخت ہے لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ پر تومتیں لگائیں جس نے آپ کی ازواج متحرات پر تومتیں لگائیں یہ وہی بدبخت ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہر عذیت دینے میں اس نے پیل کی ہے اور بظاہر دوست بنا رہا کیا کئی لوگ ہوتے ہیں دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں جب یہ مر گیا اللہ کی شان خود منافق بیٹا ان کا مخلص اور پکا پیغمبر کا صحابی بیٹا آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ اب آپ ہو تو گیا آپ جنازہ بھی پڑھائیں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں اور آپ ان کے کفن کے لئے اپنا کرتہ بھی دے دیں سنیے ہری پوروالو کرتہ بھی دیجیے نبی کریم نے اپنا کرتہ بھی عطا فرمایا جنازہ کا وقت ہوا ہے صفے بنی ہیں امام الانبیاء چلتے ہیں جنازہ پڑھانے کیلئے قربان جاؤں فاروق نبیاء عظم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاتے اور کہتے ہیں اَتُسَلِّ عَلَى الْمُنَافِقِ یا رسول اللہ اَعْلَى عَدُوِ اللَّهِ اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو منافق ہے یہ اللہ کا دشمن ہے کیا آپ اللہ کی دشمن کی جنازہ پڑھاتے ہیں نبیاء کریم نے فرمایا فرمایا عمر آپ مسکران رہے تھے عمر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ دشمن ہے فلا دن قضا فال قضا وقضا وقضا گنتے گئے یہ کیا یہ کیا نبیاء کریم نے دامن چھوڑا کے مسکران کے فرمایا عمر ابھی تک لم انہان ہو مجھے ابھی تک منع نہیں کیا گیا ہے میں جنازہ پڑھاؤں گا ادھر آپ نے جنازہ پڑھائی عمر آنسو بہاتیں پیچھے ہو گئے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر ولا تسل على احد منهم ماتا ابدا ولا تکم على قبری میرے پیغمبر آئندہ کے لئے اگر ایسا منافق کافر مر جائے ان کے لئے دعا کرنی کی بھی اجازت نہیں اس کے قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے ہاں اور اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مر فلن یغفر اللہ لہم فرمایا تو ان کی لئے استغفار کرے یا نہ کرے یا ستر دفعہ بھی تو استغفار کرے میرے پیغمبر آپ کے خالی ہاتھ تو واپس پلٹا سکتا ہوں لیکن مشرقی مغفرت نہیں کروں گا اندازہ لگائیے عظمت فاروق عظم رضی اللہ تعالی کیا عظیم ہستی کیا عظیم شخصیت اور یہی نہیں بہت سارے ایسے مواقع آئے اہد کا پہاڑ نبی کریم ابو بکر صدیق حضرت عمر پہاڑ کامپنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر خرماتے ہیں اوہ پہاڑ ٹھہر جا کیوں کامتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا اے پہاڑ ٹھہر جا تجھ پہ اللہ کا نبی صدیق اور دو شہید عمر اور عثمان میں کہتا ہوں عمر کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے پیغمبر نے پہلے ان کی شہادت کو مان لیا ہے نبی نے پہلے ہی شہید قرار دے دیا ان کی شہادت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کوئی اور جنتی ہوگا سارے صحابہ جنتی ہیں عام لوگوں کی ایک بات کرتا ہوں لیکن صحابہ میں فاروق عظم کی عظمت وہ ہے جس طرح فاروق کو اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا نبی پر ایمان لانا ضروری تھا اس طرح فاروق عظم کو اپنے جنتی ہونے پر بھی ایمان ضروری تھا کیوں کیوں اس لیے ایک موقع نہیں بارہا ایک مثال سنیے نبی کریم نے فرمایا میں جنت گیا دو فرشتے میرے ساتھ تھے مجھے لے گئے خواب میں میں نے جنت کے محلات دیکھے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا ایک محل میں نے دیکھا بہتی حسین و جمیل ہے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے وضو بنا رہی ہے جنت میں میں نے کہا لے من ہادا یہ محل یہ کو ٹھیک کس کی ہے میرا دل چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں فرشتے نے کہا یہ عمر کا محل ہے کہتے ہیں جب عمر کا نام لیا میں نہیں داخل ہوا میں رک گیا کیوں فرمایا لے غیرت کا عمر تیری غیرت کی وجہ سے تیری غیرت سامنی آئی میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا حضرت عمر رو کہ کہنے لگے عالی کا اغار یا رسول اللہ عمر غیرت تو ہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ میں آپ کے داخل ہونے پر میں غیرت کھاتا اللہ پاک پیغمبر آپ داخل ہو جاتے تو میں کہتا ہوں عمر کی کوٹی اور بنگلہ تو میرا مصطفیٰ دیکھ کے آیا ہے اس میں شک کی کہاں گنجائش ہے لیکن افسوس ہے ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی عظیم ہستیوں کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور خلافت جب صدیق اکبر دھائی سال خلافت کے تیہ کر کے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ آکے پوچھتے ہیں یا خلیفت رسول اللہ کسی بندے کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے بات کہنے لگے ہاں یہ کس کا انتخاب کیا کہنے لگے عمر کا میں نے عمر کا انتخاب کیا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یا صدیق وہ تو سخت مزاج ہے وہ تو بہت سخت مزاج ہے وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں پر تو سختی آ جائے گی وہ تو سخت مزاج ہیں یہ آپ نے کیا پتہ ہے صدیق کا جواب سنیے کہنے لگے ہاں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم میں میں مرتے وقت اللہ کے سامنے جب پیش ہوا اور اللہ نے پوچھا کہ صدیق پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا خلافت کس کو دیکھ کے آیا تو میں اللہ کے حضور بھی کہوں گا کہ امت میں سب سے بہترین کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو چن کے آیا ہوں میں میں کیا کہوں کبھی کبھی تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے ہیں تذکرہ چل پڑا کہ ایک شخص تھا اس نے بیل پر سواری کی کس پر بیل کی اوپر سوار ہوا تو بیل نے ایسے مو اٹھایا اور کہا اِنَّا لم نخلق لہذا او بندے ہم اس کے لئے پیدا نہیں کیے گئے ہم تو کھیتی بھاڑی کے لئے پیدا کیے گئے کیا تو حاضرین محفل متعجب ہوئے کہ بیل کیسے بول پڑا نبی کریم نے کہا تم مانو یا نہ مانو لیکن اومن انا و ابو بکر و عمر میں ابو بکر اور عمر تو مانتے ہیں بات محفل میں ہو رہی ہے حاضرین محفل ذرا حیران ہوئے کہ بیل کیسے بول پڑا فرمایا تمہارے ذہن میں آئے نہ آئے میں ابو بکر عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں صحابی کا جملہ کیا ہے جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم محفل میں ابو بکر بھی نہیں تھے عمر بھی نہیں تھے وہ محفل میں نہیں تھے ان کے سامنے بات بھی نہیں ہوئی یہ میرے نبی کا اعتماد ہے کیا یعنی اتنا اعتماد کہ ان کے عدم موجودگی میں فرمایا کہ جب میں مانتا ہوں تو وہ دونوں بھی لازمان مانیں اور یہاں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کر دوں اندازہ لگائی اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے وہ کیا بیل پہ جب بندہ سوار ہوا بیل نے کہا لم نخلق لہذا ہم سواری کے لیے نہیں پیدا ہم تو کھیتی باری کے لیے پیدا ہیں میں افسوس سے کہتا اوہ مسلمان ایک حیوان ایک بے علم مخلوق تو اپنی تخلیق کا پتہ ہے کہ وہ کس چیز کے لیے پیدا ہے لیکن اوہ انسان تجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ میں کس لیے پیدا ہوں قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالْعِنس إِلَّا لِي عَبُدُون کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کیلئے پیدا کی ایک حیوان کو تو اپنی تخلیق کا پتہ ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں اسے یاد ہے اور ایک انسان ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں میں کس لیے پیدا ہوا ہوں آیاشیوں کے لیے بدکاریوں کے لیے بدعمالیوں کے لیے شراب اور جوئے اور زنا کے لیے پیدا ہوں یا رب کے حضور سجدہ ریزیوں کے لیے پیدا ہوں اللہ اکبر ایک موقع آیا خلافت صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے سپرد ہوئی خلیفہ منتخب ہو گئے یہ پہلے شخص ہے تاریخ اسلام میں محمد عربی کے بعد جس شخصیت کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے ابو بکر صدیق کا لقب تھا خلیفة رسول اللہ ان کا لقب تھا امیر المومنین یہ پہلا لقب انہی کو ملا ہے ان کے بعد پھر چلتا رہا ہے خلیفہ بننے کے بعد ممبر پہ آتے ہیں ریاست مدینہ کی جلک دیکھئے ذرا حری پور والو آتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ تیتے ہیں حمد و سنہ کے بعد پھر کہتے ہیں او لوگوں مجھے خلافت دی گئی ہے اور دی بھی کیسے گئی ہے ذرا اس پہ بھی غور کیجئے جب انہیں خلافت دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں لئیس علی بہا حاجہ او لوگوں مجھے خلافت کی کوئی حاجت مجھے کرسی کی اقتدار کی کوئی حاجت نہیں وا عمر آپ کو تو حاجت نہیں لیکن ساری محفل والے کہتے ہیں ولیکن بہا علی کا حاجہ عمر تو جی خلافت کی ضرورت نہیں ہے مگر آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے عمر آج آپ کی ضرورت پڑ گئی خلافت کی آپ کو نہیں ہے ضرورت ہمیں بھی پتہ ممبر پہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں من لعا من کم من اعوی جاج او لوگو جو تم میں سے میرے اندر کوئی سیدھا کرے کوئی غلطی دیکھے مجھے سیدھا کرے اور اگر میں سیدھا ہوں تو میرا ساتھ دو ایک دہاتی تلوار لے رہا کے مسجد میں کہتا ہے عمر اگر ہم نے تیرے اندر ٹیڑا پن کجی دیکھی تو ہم اسے اپنی تلوار کی دھار کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے کمال ہے عمر میں جرت ہے تو عمر کی رعایہ میں بھی کیا ہے جرت ہے کہ اگر ہم نے آپ میں کجی دیکھی تو تلوار سے ٹھیک کر دیں گے جا کے کسی بادشاہ نہیں کسی وزیر کے سامنے کسی محفل میں ایسی بات کر دو پھر اس کے بعد اپنی جگہ تلاش کرو کہ تمہاری جگہ قبرستان میں بھی ملتی ہے کے نہیں لیکن لیکن قربان جب عمر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں الحمدلللہ اللذی تمام تعریفیں وزاد کے لئے ہیں جس نے ایسے لوگ پیدا کی ہیں جو عمر کو تلوار سے ٹھیک کرنی کی طاقت رکھتے ہیں اس پہ خوش ہوئے کہ جو ایسے ہیں جو مجھ بھی تلوار سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ صرف جملے نہیں تھے کہ وزیر آزم بنے اور جملے کچھ کہہ دی یہ پھر عمل نہیں یہ وہ ساری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھایا اور اس کی جلک دکھاتا ہوں خلیفت المسلمین امیر المومنین بائیس لاک مرب امیل کا خلیفہ نمبر پہ آتا کہتے ہیں ایوہ الناس اسمعو وعطیعون اے لوگو سنو میری اطاعت کرو ایک بندہ اٹھ کے کہتے ہیں لا نسمعو ولا نطیع نہیں سنتے عمر نہ تیری اطاعت کرتے ہیں سامنے کھڑاؤ لا نسمعو ولا نطیع فاروق اعظم نے فرمایا ولماذا او اللہ کی بندے وجہ تو بتا کیا وجہ کہنے لگا امیر المومنین کل جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا وہ سب کو برابر برابر ملا تھا دو دو گز آپ کا قد بھی اونچا ہے مجھے بھی ملا آپ کو بھی ملا سب کو ملا اس سے اتنا کرتہ نہیں بنتا جو آپ نے پینا ہوا ہے لگتا ہے آپ عمر تیرے انصاف کے کیا کہنے پتہ ہے جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں عبداللہ بیٹا اٹھ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اٹھ کے جواب دے عبداللہ ابن عمر اٹھ کے کہتا ہے ہاں لوگوں سب کو دو دو گز کپڑا ملا تھا اببہ جی کو بھی ملا تھا اور میں چونکہ عام بندوں والد امیر المومنین ہے تو میں نے اپنا دو کپڑا بھی اببو کو دے دیا تھا جب بیٹے نے یہ بات کی فاروق اعظم اس بندے کی طرف دیکھنے لگے کیا کہتا ہے ووٹ کے کہتا امیر المومنین ازان قل نصمہ ونطی اب تو بات کرتا جا ہم سنیں گی بھی تات بھی کریں گے آج ہے کچھ اپنے آپ کو احتساب کیلئے پھیش کرے جی بہت مشکل ہے میرا دوست دنیا میں اگر عدل آیا تو ویسے نہیں آیا یہ جھلکیاں ہیں ہندوستان کا ایک کافر ہے ایک ہندو سپریم کوٹ کا وکیل تھا اس نے سپریم کوٹ میں یہ کیس دائر کیا تھا کہ فلان فلان خطے سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے ان کو مسجد بنانے بھی نہ دی جائے اتنا دشمن اسلام اس کا بیٹا مسلمان ہوا اس نے اتنی بڑی سخت بوک ارطال کی کہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا مرنے لگا بیٹے کو دوبارہ مرتض بنایا اس نے اتنا اسلام کا دشمن لیکن پتہ کیا کہتا ہے ہندوستان والو اگر ملک چاہتے ہو امن چاہتے ہو ملک میں خوشحالی چاہتے ہو تو دو شخصیات کو پڑو میں بتانا چاہتا ہوں کسی نے کہا کون سی ہے تاریخ میں کہتا ہے اگر بیٹری لے کر بھی تالاش کرنا چاہو تو ان دو جیسا نہیں ملے گا حاکم اور بادشاہ کسی نے کہا بتاؤ تو سی کا ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام غمر ہے یہ مسلمان کہتا تو پھر ہم کہتے چلو یہ حد سے زیادہ تجاوز کی دشمن اسلام کہتا ہے خدارہ مسلمان حاکموں سے کہتا ہوں کبھی ان ہستیوں کی زندگی پڑھ لو تمہیں پتا تو چل جائے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے خدارہ ان ہستیوں کا متعلق کیجئے انہوں نے لکھا نہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں بیت المقدس فتح ہونے لگا حضرت عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالی نے اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے ایک سال تک محاصرہ کیا وہ قلوں سے باہر ہی آتے شدید سردی وہ نہیں چھوڑتے نہ یہ محاصرہ چھوڑتے نہ وہ جزیہ دینے کیلئے تیار نہ سر تسلیم خم کرنے کیلئے تیار کسی بات پر رضا من جب محاصرہ طول پکڑتا گیا آخر جو ان کے علماء تھے اہل کتاب کے وہ بیت المقدس سے قلعے کے اوپر آئے